حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک ہے کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے جس انسان کی آنکھ میں آنسوں ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا جوانین سولہ سال کی عمر کا نام نہیں ایک اندازے فکر کا نام ہے ایک اندازے زندگی کا نام ہے ایک کیفیت کا نام ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سولہ سال میں بڑھا ہو اور ایک شخص ساٹھ سال میں بھی جوان ہو سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوں کا ہے غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کے لیے فضل دیتی ہے جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ یہ جان لے کے یہ منظوری کا اعلان ہے جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق نہیں ملتا جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مرے وہی آپ کی آقبت ہے جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے دور کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قریب نہ آسکے استعداد سے زیادہ کی تمنہ ہلاکت ہے اور استعداد سے کم خواہش آسودگی ہے حق کیا ہے؟ استعداد کے مطابق حاصل احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل محرومی کیا ہے؟ حق سے کم حاصل آنسو قرب کا ثبوت ہیں جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں منافق وہ ہے جو اسلام سے مخبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ زلیل ہیں آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل زلط میں ہے جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں فانی کی محبت فنا پیدا کردے گی باقی کی محبت بقا پیدا کردے گی فانی کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا راستہ مل سکے وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا آدمی کب مرتا ہے جب دل سے اترتا ہے زندہ کب ہوتا ہے جب دل میں اترتا ہے جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے عدب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے جس نے قرآن کا عدب کیا وہ ہی اس کا حافظ ہے اگر عدب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری دوزخ ہے جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو تو باقی ہو جائے گا اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو فانی ہے فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا اگر تذب زب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر شیخ موجود ہوتا تو وہ اس کام کو کیسا ہونا پسند کرتا یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں شیخ کی ادم موجودگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو چور ضرورت کا نام ہے بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا ضرورت برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا پھر کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نامازی میں ہونے والے عمل کا غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے یہ وقفہ ہے مقام نہیں اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہوں جب تک یہ پتا نہ ہو کہ عارضو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں اچھی عارضو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور جو حرام نہ ہو رزق کرین کہلاتا ہے جب تک انسان کا میلان یا رویہ درست نہ ہو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو اسے مرنے کا خوف نہیں ہوتا اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی کہو